نحمدہو و نسلی علی رسولیه الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامی ریسرچ فانڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ہم انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ایک اہم موضوع پر تقریر سنیں گے اس کا عنوائن ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں قاری رحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وکان وعدا مفعولا موسیقی 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 وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَىُهُ تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدِي لِلَّتِيهِ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا لِأَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ رب العرش الكریم ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سورہ بنی اسرائیل آیات چارتہ دس تقرت سن رہے تھے ترجمہ یوں ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپاؤگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاہ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جیس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق رویش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافرِ نحمد لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے ترجمے کے بعد آج کے موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایمان افروز تقریر سنیں گے آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل خواتین و حضرات میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر اسرار احمد بانوان امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل الحمدللہ الحمدللہ وکفا السلاة والسلام وعلى عباده اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة بنی اسرائیل اور سورة الاسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضائنا ثم رددنا لکم الكرت عليهم وامددناکم بأموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا این احسنتم احسنتم لانفوسکم و این اسعتم فلها تعالی عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّا لَا أُمَّتِي مَا أَتَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْمِ رَبِّشْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ اللہم رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبْعَاهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللہم بَفِّقْنَا لِبَعْتُ حِبْو وَتَرْضَاهُ وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَعْزَتْحَادِرِينَ وَالْمُتَرُمْ خَوَاتِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال سوہ چودہ سو برس پر محیط ہے پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے ناممکن ہے کو جائے کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرص کرنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لئے قرید بن گئی اس خزانے کو کھولنے کے لئے چابی کا کام دیا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اس حدیث نے اگدم میرے لئے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا چنانچہ سن 74 کے رمضان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتقاف میں وہ پھر بعد میں نساق میں شائع ہوا پھر کتابی شکل میں کتابچے کی شکل بھی شائع ہوا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لئے تو بنی اسرائیل کے لئے یہ استلاحی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری نواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام انہیں تعرات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے یعنی لس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے اہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوب کے شروع میں اور پدوے رکوب کے شروع میں اے بری اسرائیل یاد کرو میرے انام و اکرام و اعسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گدرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اختدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ دون بد ہی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بن اسرائیل تسوس اومل انبیاء کل ما حلق نبی خلف او نبی بن اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت دعوت حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں وعاللہ اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمان و تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابق امت میں پیدا ہوئی لَتَتَّبِعُونَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم لازمًا پیروی کروگے ان کی ان کے طور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے حتیٰ کہ اگر وہ گوھ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسوگے اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہی ہیں چنانچہ اس کے زمن میں جو دس رکوعوں پر مشتمل فرد جرم آئیت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچوے رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور پدروے رکوع کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقتت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہی ہیں ہمارے اندر پیدا ہوئے ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیوکفر و لنا ہم تو اللہ کے محبوبر چاہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوے ہی گی نہیں چھوے گی تو گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوادہ اس سے پہلے دے شکا ہوں افتو منونا ببعضی کتاب و تکفرونا ببعض پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے سرف نظر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے ہیں اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہیں رفایدین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اوروں میں اوروں اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں تو ایک پہلو تو یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لئے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان دسرکووں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق نے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہو جانے دوسرا اس آنیس میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ فساحت و بلاغت پر مبدی تمثیل یا تشبیح ممکن نہیں جیسے ایک جوتی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں ہے تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دولوں امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ایکزیکٹلی تو وہ آلات نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھرودی لائنز ریڈ کر سکتے ہوں میں نے سطور تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل کاربن کاپی ہے جو کچھ ان پر بیٹا وہی ہم پر بیٹا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قرآت کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جناب مزدور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا ان آیات پر جب میں نے غور کیا اس حدیث کی روح سے چند آیات میں جو خزانہ تھا سندوق تھا اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی حاضر مستقبل اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے ان دونوں کو ایک شئے نہ سمجھئے اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا وہ زوال تقریباً چودہ سو برستہ مسلسل 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 جاری رہا ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا لیکن امت کا معاملہ اس کے برقس ہے امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری اور بنی اسرائیل کے لیے انی چار ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا بھیا تھا پیش گی بنی اسرائیل کو وَقَغَيْنَا اِلَا بَنِي اسرائیلِ فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں تورات میں لَتُفْتِدُنَّ فِي الْرَدِ مَرْنَا تَرَيْنَ تُن دو مرتبہ زمین میں بہا فساد بچاؤگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا اور سرکشی کروگے بہت اونچی سرکشی بہت بڑی سرکشی اب یہاں پر حضف سمجھئے محضوف سمجھئے انٹرنسٹوٹ سمجھئے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑے اس لیے کہ آگے جو لفظ وعد آ رہا ہے فَإِذَا جَا وَعَدُهُ لَهُمَا تو وعدہ تو عذاب کا تھا حاصل میں یہ تو خبر تھی صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم دو مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کروگے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤگے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا اب امپلائیڈ سمجھئے اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر مرسے فَإِذَا جَا وَعَدُهُ لَهُمَا تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا جو وعید دی تھی تمہیں فَاسْدَا عَلَيْكُمْ عَبَادَ لَنَا عُلِي بَاسْنْ شَنِيد ہم چرحال آئے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے بہت وحسی تھے بہت فوجی قوت کے حامل تھے فَجَاسُوا خِلَانَ الدِّيَار وہ تمہاری آبادیوں میں گرس گئے اور پھیل گئے وَكَانَ وَعْدَمْ مَفْعُولَا اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا اس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے وہ دور ہیں جو ان کی خلافتِ راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضرتِ تعلوت حضرتِ دعود حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً سو برس یہ بعد میں تفصیل سے میں ارز کروں گا اس لیے کہ ہمیں سابقہ امتِ مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ پڑھتا ہے وہ انہی دو امتوں کے مابین ہیں بنیادی طور پر اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرْنَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہمان نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَدَعَلْنَاكُمْ اَقْسَرَ نَفِیرَا اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دورِ عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی اِنَ اَخْسَنْتُمْ اگر تم نے کوئی بلائی کمائی اَخْسَنْتُمْ لِنْفُسِكُمْ تو تم نے اپنے لیے کمائی وَإِنَ اَسَاتُمْ اَرْغَدْنَ تم نے بلائی کمائی فَلَحَا وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے اپنی جانوں کے لیے ہے فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَتِ پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت اَيَسُوُ جُوحَكُمْ پھر دیکھئے وہ الفاظ یہاں محضوف مانئے بَحْسَنَ عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا حُلِي بَاصِن شدید پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے اور ایسے بندوں کو تم پر چھال آئے جو بڑے جنگجو تھے بڑی قوت رکھنے والے تھے تو یہاں اب اس کے بعد پڑھئے لَيَسُوُ جُوحَكُمْ تاکہ وہ تمہارے حُلِيہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے بدل ڈالیں یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے لیکن باب وحاورہ کیا ہوگا تمہارا حُلِيہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَةَ كَبَادْ وَقَلُهُوَ اَوَّلَ بَرَّحَ اور وہ داخل ہو مسجد میں بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلمان نے بنائی تھی جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حضر کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَةَ كَبَادْ وَقَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّحَ پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے وَلَيْتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں تباہ کر دیں یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان میں تو تین ادوار کا ذکر ہے لیکن ایک دور جو ہے ان کا ایمپلائید ہے کہ پہلے دورِ عذاب یا دورِ زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذرین میں جمع لے چودہ سو قبلِ مسیح میں حضرتِ موسیٰ کو تورات ملی تو چودہ سو قبلِ مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع گئی حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو مشرقین ہیں نیاد دمراہ قومیں یہاں آباد ہیں یہاں سے نکالو تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہِ امجد ابراہیم رہتے تھے یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہِ امجد اسحاق رہتے تھے حضرتِ یاقوب رہتے تھے اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ تمہارا رب جائے تم جا کے جنگ کرو وہ تو بڑے بڑے قویل جسہ لوگ ہیں بڑے خوخار لوگ ہیں ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرتِ موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی رب انی لا عملکو اللہ نفسی وآخی پر وردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی حارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھ لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشا ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرتِ موسیٰ کے اور نبی تھے دو شعہ کہتے ہیں بائبل میں انہیں اور کالب بن یفنہ یہ دو دو رسول دو ان کے یہ امتی چار آدمی تاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے ہیں تو حضرتِ موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا عملکو نفسی اللہ نفسی وآخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیدگی کر دے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ رہنا تو ہوگا تمہیں انہیں کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس مرس تک یہ عرضِ مقدس اب ان پر حرام ہوئے اسی سیرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو سہرائے تیر کہا جاتا ہے یتیہون فی الارض اسی چالیس سال کے دوران میں حضرتِ موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرتِ حارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ تقریبا پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئے اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی سہرہ میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی سہرہ کی وسطوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی چہری لوگوں کے اندر تو ترہ ترہ کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں تو فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی تو سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جو شوا یعنی حضرتِ یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جہری کو عریحہ اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جہری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا والت ہی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستے بنا لی اب بارہ ریاستے ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گی جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا تو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یا آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف بدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلا بلا بھی رکھا مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسائیوں سے سیکھ لیں تو پھر ان پر ایک سزا بسلط ہوئی اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس کیفیت میں گن رہے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ گوائین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں بہرانکہ اس کے نتیجے میں حضرت تعلوت پھر حضرت دعوت پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے ماں بین لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو سیرہ تیہ میں بٹکتے ہوئے گدرے ہیں بہرحال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت دعوت کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آ گئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئے شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً سات سو قبل مسیح سلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زواج جاری رہا تو تقریباً سوہ سو سال کے بعد نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کینگ آف بیبلونیا دی کیلڈین ایمپرر یہ علاقہ کلدانیا کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہرِ عرق وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبو کا نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بھیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاں کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یروشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلیمان کے بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قتم ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فاہماتہ اللہ بیعتہام ان سو سال کے لیے بہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریبا اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کیخورس یا سائرس اسے ذلقرنین بھی کہتے دو سنگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور بادہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت اس کا دھائی ہزار سالہ جشن بنایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کی سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا مابد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشین انہوں نے بھی مدد کی ساز و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت نے دوبارہ آباد ہو جاؤ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اپنے عمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینایسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا سنانچہ اللہ تعالی نے اب ان کی مدد کی ان کو بال بھی دیئے ان کو اولاد بھی دیئے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عزبت کا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَعَبْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی ایمپائر زمینی لقبہ کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگرچہ میں سے کہتے ہیں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی لقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اور ہاں مقاعد کے اندر بھوس گئے بدعات رسومات نئی سے نئی اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وَعِدَا جَا وَعَدُ الْآَخِرَنَ بَعَسْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا قُلِي بَعَسْنُ شَدِيدٍ لِيَسُوهُ وُجُوحَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ بَرَّ یہ بقابی سلطنت کے دور میں وہ حیقل سلیمانی یا مسجد اقصہ حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے الیکزینڈر دی گریٹ اور سلیوکس ان کی حکومت پر قائم گئی انہوں نے رولدہ پاؤ تلے پھر رومنز آ گئے رومنز نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راس حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجوارے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجوہ بہاراجوہ اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی تو کچھ یہودی بار بار بغاوتے کرتے رہے وہ چاہتے تھے کہ رومنز سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے فقہات تھے مفتی حضرات تھے انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل ترار دیا اور اپنے بچ پڑھتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا ولیکن شبہ اللہم ایک اور شخص کی شباحت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا اور انجیلِ برنباز سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی ہمارے کسی مفسر نے کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے وہ قتل نہیں ہوئے ما قتلوہ وما سلموہ ولیکن شبہ اللہم لیکن کیسے شبہ کیا کس کو مرشابہ بنایا کون سولی چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو پوپ کی لائبریلی سے نکلی ہے انجیل برنباز ایوانجیلیم برنابے اس نے واضح کیا ہے کہ جس ہواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لئے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر وہ پوچھ تھے اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی وہ پکڑا گیا اور وہ سوری چڑھا واللہ آوالا لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت بہت بہترحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا ہے انہیں حضرت عیسیٰ کو درد کر دیا انہیں ولد الزنا قرار دیا حضرت مریم پر تحمت لگائی بہتانا عظیمہ قرآن کہتا ہے مریم پر بہتان عظیم اس کے بعد سن ستر عیسیٰ میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریبا چالیس برس بعد پھر ان زیلوکس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوکس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تی توس کہتے ہیں اسے عربی میں تی توس توے یہ توے واوسین ٹائٹس اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے سیکنڈ ٹیمپل اگین ریس ٹو ڈی گراؤنڈ کوئی اس کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے رہے ہیں اور تورات پڑتے ہیں صرف وہ رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے نفع ہو جاؤ جہاں سینگ سمائے چڑے جاؤ یورپ میں چلے گئے ایسیا کے ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آگئے ترکی میں آگئے بغیرہ یہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیئے گئے ڈائیسپورا دور انتشار یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً انیس سو برس تک یا ساڑھے اٹھارہ سو برس تک اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ مومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکلر تھی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بیشتر بینکرز تھے انہوں نے زائنسپورا کی تحریک کو منظم کیا اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنسپورا مفباس کیے اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے تو اس سے بال فور ڈیکلیڈیشن لے لیا انیس سو سترہ میں جسے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا اس کے بعد انیس سو اٹالیس میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی یو اینو کے تھو اسرائیل قائم ہو گئے انیس سو سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور جو انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا فلسطینیوں کے پاس مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصہ بن گئی اور وہاں پر قبط السخرہ وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا میراج کا اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو حمیہ کا ایک باہ خلیفہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر ڈوم آف ڈی راک اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں بھر بعد میں ارز کروں گا مستقبل کے حوالے سے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائیسپورا کے دوران ڈائیسپورا تو شروع ہو گیا سن ستر عیسوی میں اس کے پورے پانچ سو برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عرصے کے دوران سن تین سو عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپار عیسائی ہو گئی تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا ریکلیس ارقل اس کی حکومت تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس وقت میں اس بھی نہیں جانا چاہتا بارال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد سو برس کا ان کی خلافت ناشتہ کا دور پھر ان کا زوال ایسیریلز کی ہاتھوں پٹھائی اور نبو کا نظر کے ہاتھوں پٹھائی اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا پھر ان کو سائرس نے نجات دی آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینایسنس ان میں ہو گیا احیائے مذہب ہو گیا اخلاق بھی اچھے ہو گئے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گیا پھر زوال آیا اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے پٹوائے گئے پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پسوائے گئے اور سن ستر عیسی سے انہیں نکال دیا گیا ڈائیسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا جو انیس سو سترہ تک تو جاری رہا لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے آباد ہونے شروع ہو گئے وہاں پروپرٹیز خریدی بھی دھاند اور یعنی دھاند لی اور دھوش سے بھی لیں جو ہر طرح سے لیں اپنے قدم جب آئے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھائی اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریئے امت مسلمہ کی تاریخ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں نبوت تمہارے ماہ بین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے ماہ بین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا تم تکونو خلافت الا من حاج النبوہ پھر خلافت الا من حاج النبوت کا دور آئے گا فتکونو ماشاءاللہ تکونو بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے سمہ یرفعو اللہ ازا شاہ یرفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکونو ملک العظم پھر کاٹھ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا یعنی سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دور نبوت دور خلافت راجتہ مکمل اسلام کامل اسلام علا من حاج النبوہ خلافت نبوت کے ہیں نقش طلب پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری میراج تھی امت مسلمہ کے لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی چھے تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا سیعودو انقریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں فتوبہ للغربہ تو مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں نجد پسند ہیں فیرٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فتوبہ للغربہ تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا اور دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف اراشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسماعیل احمد اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھے منزلہ عبارت پہلی منزل فوراں گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قارون تو شریعت ہی کا تھا یوں سمجھئے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا بس نماز روضہ حج زکاة کر لو کوئی شادی بھی آ کے نصومات اپنی مرسی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی اتنا اسلام رہ گیا تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشتہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا یہ پہلا دور عروج چھے سو برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈیشپ آف دی عرب بنو میا کا دور بنو عباس کا دور حارون رشید کا دور معمون رشید کا دور عظیم سلطنت تھی عظیم مبلکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مبلکت کے درجے میں تھی علوم کا چرچہ ہو رہا تھا فنون کا چرچہ ہو رہا تھا کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسلے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا عومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دور بنو عباس تقریباً چھ سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے پوری مبلکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستابن تک رہی ہے ظاہر بات تھا کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورک زیب علمگیر پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں بیاشیاں شروع ہو گئیں کوہِ قاف کا سارا حسن نسوانی لاکر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں ناؤ نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے قوال عوام کے اندر بدعات رسومات اس ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کی اب کھوڑا پڑا پہلا کھوڑا نمبر دست کھوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کوپی بتا رہا ہوں آپ حضر نال بن نال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز سلیبی اوڈز انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تحس نحض کر دیا اور دس سو ننانوے میں یروسلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھیں اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ یروسلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا ایٹی ایٹ لانگ ایئرز کھویا عربوں نے واپس دینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے کھوکلے ہو چکے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ یہ ہوا یارہ سو ستاسی عیسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا یارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا اور اس کے بعد جیسے نبو کا نظر آیا تھا مشرق سے ایراق فلسطین کے مشرق میں تو ہم پر جو توفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عظام الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے منی اسرائی کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت وسیع تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے خارزن شاہ کی عظیم مملکت سنٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئے تاریخ میں ختم تحس نحس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیدہ کیے سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب کی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ بیس مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہی پر میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے میں تلوار دے کر آکے تم تھب کو قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑے مکریاں کھڑی ہوں اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا ہمارا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزید نے جب دیکھا تھا یرو شلم کو تو کہا تھا انہیوہی حاضی اللہ بعد موتہا اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی حیاء ہو سکے گا لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نصر پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی عرب اس کا نیوکلیس تھے کوئی شک نہیں اب بھی نیوکلیس ہیں لیکن جیسے کہ ایٹرم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز بھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آگئے شامی آگئے غومی آگئے کبتی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ٹرک آگئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح ہے لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذول کر دیئے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تحس دحس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے تہو بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تحس دحس کر کے اور عراق کے بشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر کلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دڑا دیئے کچل دیا جس پر شیخ سادی نے کہا تھا آسمارہ حق بود گر خون ببارک برزمین پر زوال ملک مستعصم امیر المومنین امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمارہ حق بود گر خون ببارک برزمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے برزوال ملک مستعصم امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر رینایسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تاتاریوں کے ہاتھیں ہوا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جنہوں نے کرونا مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام نے آئے اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں کوئی ایک برکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا معذول کیا گیا امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دی گئی تھی اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا ترکان اٹھا کر کسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترکانِ سفوی ایران کے اندر ان کی مملکت پاہی ہوئی ترکانِ عثمانی اناتولیہ کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آگیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آگیا جو کبھی گریٹ رومن امپار ہوتی تھی بلکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپار دنیا میں قائم یہ سلطنطن عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آگے خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو مئیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفاء عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن آغن کٹکھنی ملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمالے رہ زوالے جیسے کہ سپنگلر ایک فلوسیفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہیں انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش ولولا پھر ادھیر عمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بڑا ہوا پھر مر گئے قومیں اسی طرح ابرتی ہیں ابرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جوبل پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے در زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نکتہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دوریں عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جورے زیر قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبلو تاریخ کے ذریعے سے تاریخ ابن زیاد کی سرکردگی میں جو موسیٰ ابن نزیر کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئی بیریان پیننسلہ پورا فتح کر دیا پورا موجودہ پورچگل اور سپین پورا کا پورا پائرنیز کو کروس کی آپ سلسلہ کو جو ہے جو فرانس کو علیدہ کرتا ہے سپین سے آئی بیریان پیننسلہ سے اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بعد چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا ہوسا ہ و ڈبل ایس اے وہ ایمان لے آیا اس نے کہا آرہا ہے سیلاب میرا بھی ستیاناس ہو جائے گا پورا آئی بیریان پیننسلہ ان کے سامنے جو ہے وہ سبامال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا سپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ڈیٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھئے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ گریکس اور رومنس ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجئے ہسپانیہ کی یورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ دارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور اوٹ کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلسفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے ہیں لیکن یہ لوگ آتے تھے سپین کے بلکل ساتھ فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے پٹلی ہے ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے یونیورسٹیز آف ٹولیڈو ٹولیطلا یونیورسٹی آف کارڈووہ کرتبہ یونیورسٹی آف گرنیڈا ورناطا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں کوپ کی کوپ کے تشدد اور ظلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آگئی چھوڑو مذہب کو اڈاو ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا شیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیدہ ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ تو ہم بھی مکمل شہریہ برحور کے حقوق یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر طرح لوئیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلسٹ بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنة القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سننی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہیں اسی طریقے سے کرسچیلیٹی کو انہوں نے پھاڑ کر ایتھولیسزم اور پروٹیسٹنٹیزم کے اندر تقسیم کر دیا اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلیکار بن آیا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں قس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے کلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپوائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقت پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندہ بارے گا ادھر بھی کندہ بارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بانگی کہاں سے جائے ایک ریٹ اڈر اومان امپار سٹینڈنگ جاتے ہیں سینٹینل ایک سنتری کی حضر سے کھڑی خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیہ کا چودہ سو بانوے میں فال اف گرنیڈا آخری مسلمان ریاست غرناتہ کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت و افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دی جاؤ دفعو یہ ہے زوال ثانی ہمارا اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیہ آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان لڑا چودہ سو بانوے میں ہوا چفان آف گرنڈر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا اوٹوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گود ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سباٹرا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی راہ مشرقِ معید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بخرے بلکنائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست نہیں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکوہ کا ہی حکومتیں تھی یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات و صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکو کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بے ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو آبادہ کیا بغاوت پر ترمو نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے ہیں انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یرو شرم اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی خلاہدی نیوبی کی قبر کو یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد واضح کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا اس سے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا نیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا یو شکو انتنا علیکم مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤں جیسے دستر خان پر کھانا چن کر کوئی خاتون کھانا بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اب ان قلتن نحنو یوم ایزن یا رسول اللہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمایا نہیں بلنتم یوم ایزن کثیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کہ غصائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جیسے جھاگ بند کر رہ جاؤ گے تمہاری حیثیت ہوگی فلاکن نفیکم وہن ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن وہم نہیں وہم سو جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وہن واؤ ہا نون وہن اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدیت کہو کہ نشانِ مردِ مومن باتو گوئے امچھو مرگ آئے تبصم پر لبے ہوس میں تمہیں بتاؤں مردِ مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈڑو گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دی جائے گا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال تھے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے کروشیڈرز وہاں مشرق سے آئے تھا نبکر نظر یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورڈز پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر جورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیس ہی آئے سپینئرز آئے اٹلینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورل اب دیکھئے میں ایک بات ارس کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہیں گے جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا لکتہ کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑھائی نہ مٹھائی کچھ لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لنگٹ ہوگی اس میں کوئی چڑھائی مٹھائی نہیں ہوگی یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھئے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے دیکھ کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں تقریباً ایک صدی ابھی دس سال کم ہے اس کو میں امت کا حال قرار دوں اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاہدوں نے جو مرسیہ کہے ہیں ان میں سب سے نمائی حالی تھا مولانا حالی الطاف حسین حالی ان کی مسدس پڑھئے اس کے سرنامے پر جو دو اشار لکھے ہیں کس قدر درد ہے کتنا قرب ہے اس میں پشتی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دنیا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے یہ مدو جذر میں تو جذر کے بعد مد آتا ہے ہمارا تو اب جذری جذر ہے جذری جذر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں بگننگ ویڈی فال آف سپین پانچ سو مرس گن لیجئے چودہ سو بانوے سے لے کر اور انیس سو بیس تک تقریباً سمجھئے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی اب جو یہ ہے حال کا معاملہ اس کا جو میری اوبسرویشن ہے وہ یہ ہے اس میں دو پروسس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان چلائے اللہ نے دو دریا دو روئے چل رہی ہیں سمندر میں ایک تھنڈے پانی کی روئے ایک گرم پانی کی روئے سائیڈ بائی سائی ہیں انٹرمنگل کرتے نہیں معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے بینہما برزق اللہ یبغیان اسی طرح ایک پروسس تو رینایسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریبا پہلی جنگ عظیم کے کوئی دس ایک برز کے بعد اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں یہ دونوں پروسس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہیں رینایسنس کا پروسس کیا تھا جیسے جیسے یورپن امپریلزم کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا میڈل آف دی ٹوینٹی ایت سینچری میں ہندوستان آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا انڈونیشیا آزاد ہو گیا مصریوں نے بھی اٹھا کر بریٹیشرز کو میڈیٹرینین میں پھیک دیا الجزائر نے آزادی حاصل کر لی شام سے فرانسیسی چلے گئے بغیرہ بغیرہ یہ بستر کلونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا پہلا جو ہے رینایسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی سیوکارنوں کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے گاندھی اور کانگرس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ میں محمد علی جناب کے قیادت میں اندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیہ دا کرا لیا تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینایسنس کا تاکہ آزادی مل گئی اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا ہمارے بھی تو قوانین تھے پوجداری قانون بھی ہمارا تھا دیوانی قانون بھی ہمارا تھا قانون وراثت بھی ہمارا تھا قانون شہادت بھی ہمارا تھا فیملی لاؤز بھی ہمارے تھے تو ایک عرج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہئے لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کروپ اپ ہوئی ہیں بیق وقت سائبلٹینیس لی مختلف ممالک رسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹینٹ فدائین اسلام انڈین ایران علیخوان المسلمون ان ایجپٹ اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر عباد الرحمن لبنان میں سعید نونسی کرکی میں وغیرہ 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 یہ تحریکیں عمری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ اُبھرا ہے اپنے ماضی کی بازی آفت اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا انڈین سب کانٹینٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے 43 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انوک کیا گیا باقی کا ہی نہیں باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے عرب نیشنلزم اس کے حوالے سے عربوں نے آزادییں حاصل کی ہیں عرب نیشنلزم موف ناصر انحافظ الاسد وغیرہ وغیرہ عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم فاریسٹ کے اندر ترکیہ کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر اسلام کی تو جڑک خود نہیں اس نے وہاں ازان عربی میں نہیں ہو سکتی نماز عربی میں نہیں ہو سکتی عورت مرقہ نہیں لے سکتی آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے عبامہ نہیں مان سکتے ہیٹ پہننا ہوگا انگریزی لباس پہننا ہوگا وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزیسٹنس ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دوولے یورپ یہ ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا یہ قوم ہے اس نے ہمارے اتنے وسیل اقمے کے بر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک یعنی ہول آف ایس یورپ لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک بہرحال اب جو تحریکیں چلیں پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئی اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی یورپین پاوز اتنی کمزور ہو چکی تھی اتنی کمزور کہ اپنے بہت آوٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوزہ ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا انگریز اس لیے گیا یہاں سے ہم نے تو نہیں نکالا اسے کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا وہ تو خیر اٹھانہ سو ستاون میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی انگریز بھی مارے گئے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا لیکن یہ جو سن سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا نہ انگریز نے کسی اندوستانی کو مارا یہ تو وہ جو حالات کا تقاغت تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ سن اٹالیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ we shall leave انڈیا in 1948 اس سے بھی ایک سال پہلے وہ آزادی سے نکل گئے اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے تلو ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کی قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہو ایک بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا ہے میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہٰذا عمل بہتر ہو جائے they took it for granted ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی وہ ایک عقیدہ ہے محروسی عقیدہ ہے get's all convention وڑا ایمان کہاں ہے یقین وڑا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان living faith burning faith اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تو ایمفسس اسلام پر تو تھا اسلامی نظام حیات پر تھا لیکن ایمان پر نہیں تھا نمبر دو انہوں نے methodologies جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی مجاہ اس کے کہ methodologies اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی صیرت سے اخذ کرتے کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں ایک گورا نظام قائن ہو گیا اور اس لیے میں نے نوٹ کر آیا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے تین مرتبہ آیا اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسیٰ کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہ حضرت نوح کے لیے علیہ السلام یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائس پین میں کیا بیس بائیس برس چھے سو دس میں وحی کا آغاز ہوا چھے سو بتیس میں انتقال ہو گیا بائیس برس تھے اور عرب میں تو جو انقلاب کی تقنیل ہے وہ سن آٹھ کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا بات کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ترمیناولوجی ہے موپنگ اپ آپوریشن بس جہاں جہاں کوئی ریزیسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن آٹھ ہجری میں لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتوڈالوجی کا یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے لیکن بارحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے کوشش کرنی ہے مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی کے دس سال جماعت اسلامی میں بسن کیے ہیں پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوئی تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی مہران ہو وہ تو اس قسم کی کسی کشا کش میں کسی تحریک میں بلفیر تو کبھی شریک رہا ہی نہیں وہ تو شاعر تھائی لیکن نظم اس قدر عظیم ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچو عشقوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو پھر اگلی روت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں ان کا ایک نقشہ ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک پچیس تیس چالیس پچاس سال کے اندردر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے ورنہ اس پر بڑا پاتا نہیں ہو جاتا ہے وہ تو جیسا کہ میں سپینگلر کا ویو آپ کو بتایا یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ دذر ہے تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں قوت پکڑتی ہیں پھر مر جاتی ہیں ٹرائن بھی نے بیس تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران بیس سیولیزیشنز اُبھری ہیں ان میں سے وہ کہتا ہے بارہ ختم ہو چکی ہے آٹھ ہے اس وقت اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیولیزیشن کے اندر کہ یہ جو آٹھ تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہیں پاکی سات میں سے بھی پانچ وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسی بھی لیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر گم ہو جائیں گی زم ہو جائیں گی they pose no threat no challenge صرف دو تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں ان کے چبانہ مشکل ہوگا ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنہ اس پر پھر اس نے مشورے دیئے تھے اور یہ جو think tanks ہوتے ہیں جو اس طرح کے دانشفر ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر دو مشورے دیئے ایک تو چائنہ کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو چائنہ کو east ورڈ لکنگ کر دو west ورڈ لکنگ نہ رہے west میں تو عالم اسلام ہے اگر مشرق کی طرف رکھ ہو جائے گا تو پیسیفک ایک روس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں اسی مشورے کے تحت ایپک خائم ہوئی ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلفات کو بڑھکاؤں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پولیشی کا نتیجہ وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں والنہ شیعہ سنی سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں وہاں شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو مہرم کے دنوں میں کہ تازیہ کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں بس اس پر ہوتا وہ بھی ان چند دنوں کے اندر باقی تو اور کہی نہیں سائیڈ بائی سائیڈ اوپر نیچے ایک ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سننی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سننی ہے کوئی نہیں لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو ڈیومیٹ تھی رینایسنس کی وہ تو تاہال تو ناکام ہے بلکل یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فنومنن ہے جو ابراہ ہے وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اگنس دی شاہ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت منائی گئی نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا کچھ بھی نہیں ایک جوائنڈ سٹرگل اگنس شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے رائٹسٹ بھی تھے تودے بھی تھی خالص کاربنسٹ مجاہدین خلق بھی تھے جو ایسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا لیبرلز بھی تھے مہدی بازنگانی جیسے لوگ اور علماء بھی تھے آیت اللہ بھی تھے سب تھے این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کیوں آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی انٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی ہمعصر تھی ایک ہی زمانے میں نویت بھی ایک ہی تھی ہٹوں کے خلاف جو نوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اسوں بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی انہے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اثر کی نماز جا رہی ہے اور جنوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے انہا لیلہ و انہا الہ رضی وہ بھی ایک پولٹیکل مومنٹ تھی انٹی بھٹو مومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشوری تھی کسی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے کانگ کھیچ لی لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہے گئے وہ سارا حلوہ جو پی انہے نے پکایا تھا وہ زیاہ الہ نے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے لیکن پرلل مومنٹس تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں ان کے خلاف چل رہی بہرحال بھٹو کے تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بب بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بب بنائیں گے اور کسنجر میں کہہ دیا تھا we'll make an example of you پاس نہیں آوگے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ نشان عبرت فانسی پہ جھلا دیا سکتا بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیشرفت کچھ نہیں ہو سکی ہے نیننگ فل پیشرفت بلکہ اس میں جو ایک نئی دائیمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومنن کے نتیجے میں جو القائدہ اور عسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریق کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں لیکن یہ جو دہشتگردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نقصان دے ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہو بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا انما العمال بن نیات اگر ان کی نیت نیک ہے قلوس میں اس میں انہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر ون بنا دیا ہے کہ فنڈمنٹلیسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے ہمیں قدم کریں گے چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کورپوریشن آف امریکہ کی جو ہائیس نیول کا تنگ ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارت عمل کرتے ہیں ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم جو سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے مندے مبقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ سوچئے چالیس برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا بحث میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھے یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے قاضر قستان وغیرہ باکہ تو سارا وہ عیسائی تھے تھا مذہب کا کوئی الیمنٹ نہیں تھا ایلیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیڈلیسٹک نظام اور یہ کومنیس نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے نتنگ دوئنگ برداشت نہیں کریں گے تو فنڈمنٹلیس کے بارے میں تو ان کی پیلیس پالیسی ڈیکلیئرڈ ہے we have to crush them نمبر دو ہے ٹریڈیشنل لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر کال اللہ و کال الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفسے ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ فنڈمنٹلیس کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمعہ کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کا استعار شائع کیجئے اس کی ڈلوریل کیجئے اس کا اعلان کیجئے کتنے آئیں گے دو سو چار سو آگئے تو بڑی بات یہاں وہ کچھے دھاگے سے بدے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتر لگا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ مہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیس تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ترینشنل تو یہ ہے کہ مہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیس تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ترینشنلس تیسرے انہوں نے کہا ہے جو موڈرنسٹ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یہ جو ری انٹرپیٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے تو میک اٹ کمپیٹیبل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیرنس کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں مسجد میں کون گھسنے دے گا ہی نہیں وہاں کون ان کے پیسے نماز پڑے گا اور کون ان کا خطمہ سنے گا جوتے لگ جائیں گے لہٰذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ اور اس پر عمل ہو رہا ہے اور آخری اس نے کہا جو خالص سکیلر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام نماز روزہ حجزکات کا قائد کا کچھ رسومات کا عقیقہ ہے شادی میں عجاب و قبول ہے مردہ کو دفنانا ہے کفنانا ہے بس یہ تو کوئی کرتے رہیں گے ہمارا تو کوئی ان سے جگڑا نہیں ہے باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام اس کو کوئی معاشی نظام کوئی معاشر کی نظام سمجھتے نہیں سیکولر ہے لہٰذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہود یہ ہے موسٹ ریسنٹ پولیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت بارال میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینایسنس کی تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ ہوتا چلا گیا اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارٹ کیا ہیں 1967 وار میں عربوں کو ایسی حضیمت ناک شکست ملی ہے ایسی حضیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک کب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں لیکن اردن شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا ادھر سے لیا سینائی پیننسلہ ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس ادھر سے پورا ویس بینگ جو اب تک جارڈن کے پاس تھا اور عیس جیروسرم بھی گیا اب ان کے قبضے میں ہے from 1967 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو ہر شر ہوا 1971 میں دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت حضیمتناک عمرتناک حضیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی ایک اور دوسرے لینڈ مارک ہے پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں چچنیا میں پیلسٹائن میں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں تو ڈاؤن فار is also increasing going deeper and deeper and deeper لیکن دوسرے طرف نائسنس کی تحریکیں بھی ہیں اگرچہ misled ہے میں ان حضرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن میں ان کا جو بھی طریقے کار ہے اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مزل ہے counterproductive ہے اسلام کا نقصان پہنچ رہا ہے اور میں انہیں کہتا ہوں misguided misiles ایک misiles ہوتے ہیں guided misiles یہ misguided misiles یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامجے رکھے اس آج میں یہ آپ مزید شامل کر لیجئے کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ دس سال بعد سے انیس سے چوبیس میں خلافت جو ایک nominal ادارہ تھا برائے نام ایک کہیے کہ ٹوکن ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ختم ہوئی اس کے بعد سے پھر ایک رینایسسنس کا پروسس شروع ہوا آزادی کی تحریکیں نظام اسلام کی قیام کی تحریکیں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی وہ زمانے کی روح اثر تھی سپریٹ آف ڈی ٹائم کے مطابق تھی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تحریک دوسری جو ناکام ہو گئی اور اب جو element آ گیا ہے وہ counter productive لیکن ہمارے خلاف جو طاقت ایک عمر کر آئی وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے جہودی اب انہیں تمکن حاصل ہو گیا ہے ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں کیتھولکس اتنے زیادہ آلہ ایکار نہیں ہیں اگرچہ ویسے پوپ نے یہ فتوہ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے سریم دیئے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے اس کے جواب میں ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن اس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا پھر باست میں میں ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز اس میں صحیح تاریخ تھی حضرت عیسیٰ کو کنوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ نے اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں تو زیادہ فنڈمنٹلسٹ ہیں ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ یہ اسطلاع پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنیے کہ نہیں سنیے ویسپ تو اس بھڑکوں کہتے جو کٹ جاتی کہیں سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے ویسپ اصل میں مخفف ہے ان کے دو گھڑ ہیں بڑے بڑے ایک برطانیہ اور ایک امریکہ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں یہ بات پچھلی صدی میں آج سے تقریباً سو برس قبل اللہ بھا اقبال جب یورپ گئے تھے انیس سو پانچ میں اور انیس سو آٹھ تک رہتے وہاں تو ہی کٹ سی تھرو دی سوسائیٹی یورپین سوسائیٹی وہ خود جو کہتے ہیں کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علش کے رہ گئی میرے توقع مات میں تو انہوں نے دل وجود کہ ان کی دگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں اس وقت کا فرنگ اس کا امام برطانیہ تھا آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبل بعید ایک مستقبل قریب مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سغرہ کبرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سغرہ کبرہ قرآن میں موجود ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حدیث نبویہ سے وڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ نبویہ عرب میں غالب آیا تھا اور عالم سغرہ کبرہ کیا ہے تین دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو دین کو غالب کرنے کے لئے وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے پانچ دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لئے کب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر اٹھائیس آیت اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر ونظیر بنا اب سغرہ کبرہ کو جوڑیے جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا حضور کا مقصد بیست حنود شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بیست جو ہے پورا نہ احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لات چکا ہوئی پہلا دور نبوت دوسرا خلاف تلا من حاج النبوہ تیسرا ملک پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلامی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیت حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاتین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو پھر ہم ملکہ وکٹوریا کے غلاب ہوگئے یہ ملک جبرین یہ پورے عالم اسلام کو جو روم جالہ تھا کلونیل پاورز اف یورپ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اور ایسے سم تکول خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر دوبارہ دنیا میں خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازم آئے گا دو پتنگیں ہیں گھر رہی ہیں ان کا پیچ پڑھنے والا ہے بہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اخیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر 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 نقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل ست گلوبل ملکوں کے درمیان لکیرے تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وعدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں صفویوں کی ہے لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے عمل بطوتہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تر اور یہاں آکر وزیر بن جاتا ہے امت کی وعدت برقرار تھی یہ امت کی وعدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورل وار کے بعد یہ نعرے لگے ہیں امت کی وعدت کو پارا پارا کرنے کے لئے مغرب کے زیر اثر یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وعدت کو ختم کرنے کے بارحال ایک تو یہ جس کی بارے میں حضور نے خبر خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گروبل ہوں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت عن صوبان رضی اللہ تعالی عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ زوال ی الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیر دیا پوری زمین فرائیت و مشارق و مغار مہا میں نے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیئے اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی ہے بغداد الاسود رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس روح زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا اس میں اللہ اسلام کے قلبے کو داخل نہ کر بعز عزیز اور ذل زلیل یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وللہ العزت ولی رسول ولی ولی المومنین عزت کا اقدار تو اللہ ہے اس کے رسول اور اہل ایمان اور ذلیل یا کسی کمزور کی پسٹی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو جو تل جزیہ تا یدیم وہم ساغرون چھوٹے ہو کر لینا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو تب ہوگی وہ بات جو سورہ الف حال میں آئی ہے کہ دین کل کل اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے حالات بہت مایس کن ہیں صادق المصدوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی نحات اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے گی عذاب کا قرآن اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھ یہ کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے باشرو کی تھی حضب نال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قوم کافی صحبت ہو گئے ادھر ایشورین ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکڈ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریک اور رومنز ادھر بقیہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ یہ تو ساتھ سواب نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملین اف دیم قیسی میٹیڈ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کروں گی دو ہری سزا بلے گی تمہیں وہا رتبہ بہت مچھا ہے تم نبی کے گھر میں آباد عربوں کو اللہ نے فضیلت دی یہ محمد علمے سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حض مدعی کے واسطے دار ورسن کہا کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں یہاں میں تو آپ سے کہتا نا عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے وہاں تو ان کو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے ویلل العرب من شر اقترب بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے تو عرب کچھ روز کہاں ہوں گے بہت کم رہ جائے بہت بڑی تباہی آنے والے اور اس کا لکتہ آغاز کیا ہوگا بیسی تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم آئی سی جو ہے آئی سی بن کر رہے گئی اور کچھ نہیں کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہرون کو من آف دی پیس کا کتاب دے رہا ہے سابرہ اور شتیلہ کا قاتل درلندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گھروں پر گھر مراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف سکسٹین اوپر دندن آ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز دندن آ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کی سوسائیڈ جو ہے اٹیک اس کے سوا کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے ہیٹیں روڑے اللہ اللہ خیصل تو یہ ضربت علیہم الزلت والمسکلت واباؤ بغضم من اللہ یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفت ہے نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ارمگیڈان بائبل کی آخری کتاب ریولیشن رکا شفات یوہنہ یہ یوہنہ جون جو ہے یہ حضرت یحییہ نہیں حضرت مسیح کے ہواریوں میں سے ایک جون ان کے مکاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی آرمگیڈان اور اگر آپ دیکھیں کہ دشنری میں تو لکھا ملے گا ہے ویری بگ وار ویچ ویڈ بی فورٹ بیٹوین دی فورس اف گوڈ ایویل بیٹوین دی اینڈ اف دیس ورلڈ آرمگیڈان جلد ہونی چاہیے نمبر ایک عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی فلسطینیوں سے اس عرض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ کچھ حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں پھیکو یا انہیں جارڈن کی طرف دکیل دو چلے جاؤ در نمبر تین نسٹد اقصا اور ڈوم آف تی راک عبت اس سخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل تعبیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور یہ انتفادہ جو ریسن شروع ہوا یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیویڈ ابھی حضرت دعوت کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے یہ پروٹیسٹنز کا ایک رسانہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلیٹلفیا سے امریکہ کے شہر فلیٹلفیا سے دی فلیٹلفیا ٹرمپٹ اس میں پتہ چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج بوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج بوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج بوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آرگلینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے سکوٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گر جا ہے اور چودمی صدی حصوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئے ان کی کورونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لاکر ابھی آ رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈیں مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائح آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لئے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحہ سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ ایک مسیحہ آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا تمہیں عظمت تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیح آگئے انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے ابھی تک وہ مسیحہ نہیں آیا اس لئے کہ مسیح کو تمہارا نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمیگ تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گے پوری دنیا یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں روک دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا مشکہ کہ یہ لیگ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے اور پھر سسٹم روک دیا گیا یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری is going towards that direction لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصہ کی شہادت کے بعد اور قبط اس سخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتا عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اسے پہلے تو یہ حکمران جو ویس کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچینز اور جیوز اور انہیں جیوز میں سے انٹی کرائیسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے بجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حصول حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے وہ کہاں ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہوگا اور ہولوکاوست سے کم سے کم دس گناہ ہوگا خاکم بدہن جیسے نیبوکر نظر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے سو گناہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری بساتھ ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں میں اب اسی پر اختفاق کر رہا ہوں معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر حمد کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ ہوش میں آؤ دوسروں کو ہوش میں لاؤ پھر ملجل کر ولتکم منکم امتن یدعونا الالخیر ویعمرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر اللہ تعالی توفیق دے وما توفیق اللہ باللہ العلی العظیم الحمدلللہ ڈاکٹر صاحب اس عزیم الشان جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر طے کیا الحمدلللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں تب سے پہلا سوال ہے ایک مصطفیٰ انساری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in islam for other faiths how can we refute this allegation in the light of the teachings of holy قرآن tolerance اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے faiths کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے tolerance کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ دوسرا سوال what is the difference between دعوت اسلام and missionary church please mention دعوت اسلام and missionary church دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہے ایک missionary ہے ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانون ہی نہیں تو سینٹ پول نے قانونی ختم کر دیا تھا لہذا christianity is the religion which has no law کوئی شئیر حرام نہیں کوئی شئیر فرض نہیں بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں تو missionary جو ہوتی سر عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں اور revolution دعوت ہوتی ہے جو ایک revolution لانا چاہتی نظام بدلنا چاہتی ہے اسلامی دعوت revolution دعوت جیسے communist دعوت تو وہ بھی دیتے تھے مارکسزم کو پھیلاتے تھے میں بیان کر چکا ہوں جیعات کے مختلف برہی میں اگر لوگ باکسزم کے قائل نہ ہوتے پھر وہ مل جل کر ایک communist party نہ بنتے تو revolution کیسے آتا تو ایک ہے missionary style of دعوت اور ایک revolutionary type of دعوت تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں revolutionary orientation والی ہے سید عصد صاحب اگر آپ مجھے اگر 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 مسلمہ اگر 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 میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا تو دعوت نہ دے سکیں کہ come and see with your own eyes this is اسلام دیکھو اس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے دیکھو یہاں ایکویلیٹی ہے مساوات ہے دیکھو یہاں پر سوشل سیکیوریٹی ہے کسی شخص کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت سٹیٹ کے ذمہ ہے یہ سیکیوریٹی جو آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل سیکیوریٹی سکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے یہ سب سے پہلے مکمل ترین سوشل سیکیوریٹی تو خلافت راشتہ میں قائم کی گئی تھی بچے کے پیدا ہوتے ہی وزیفہ پہ ہو گئے اور یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تھا حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی روینشل صدر مقام دیکھا ایک بڑا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا یہ کیا معاملہ ہے یہ جوان ہوتا تو تم اسے جزیعہ لیتے اور یہ بڑا ہے تو تم وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپریزنٹ کر سکے اللہ کے دین کی صحیح نمائنڈگی کر سکے نو انسانی کے سامنے اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور را کمی بھی نہیں آئے گی خزل محمود سرکاری کنٹرولین ہم دیسٹینی اس لیے اس نے ان کو ایرڈیکیٹ کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی اس لیے انہیں ذمہ کہتے ذمہ کا مطلب کیا ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ان کے پرسنل لوگ کی آزادی کی ان کی مذہبی آزادی کی پوری پوری ذمہ داری لیتی ہے ریاست زبیر حسن صاحب سرویس کرتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو دشمن تو تمہارے یہودی ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنی شکنجے میں کس لیا ہے اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا میں نے ایک تقریر کی تھی کتاب چاہ میں لکھا تھا تو کرسٹین وید لف کہ حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریبا وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ان کی ورجن برت کواری مریم سے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں ہم بھی مانتے تم بھی مانتے ان کے مریکلز قرآن نے جس قضا تفصیل سے دیئے ہم مانتے ان کی آسمان کے اوپر ہم بھی مانتے تم بھی مانتے بس سرک کیا تم سمجھتے سولی چڑھے اس پر مر گئے اور پھر بعد مری درکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے ہم کہتے کہ اصولی چڑھے ہی نہیں لیکن یہ کہ اسنشن ہیون اس کومن اس سیکنڈ کومن اس کومن عیسائی بھی مانتے ہم بھی مانتے لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا وہ اس درجے کامیاب ہو چکے انہوں نے فتح کر لیا آج سے کوئی چھ سات سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں اور ہمارا وہاں انویل کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نورت امریکہ کا تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بنایا تھا ایک عیسائی کو اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے وہاں جو آیا تھا پروفیسر امریٹس یہودی انہیں کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک نہیں پہلے تو بلکل ہی نہیں تھے سکسٹی سیون کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو جب انہوں نے بہت المقدس پورا فتح کر لیا اور وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں لیکن لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں جو کہتے کہ یہ غلط کام جب تک ہمارا مسائی نہیں آئے گا اس وقت کوئی مور نہیں بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے بڑی مشقت رکھی ہیں بڑی تکریفیں اٹھائی ہیں یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشن سوئی ہے ناس کانے سنیے تو لرزہ تاری ہوتا انہیں گھٹوز میں رکھا جاتا تھا شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی بار رہو دفع ہو جاؤ صرف دو گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے اس شہر کے داخل ہو سکتے ہو کچھ فتح کیا سپین راستے بتائے تھی اسی لیے سپین کے اندر پھر مسلمانوں نے تاریخ ابن سیاد سے باد حکومت قائم یہودیوں کو بہت پوچھا مقام دیا بلکہ وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا سہیتے اور لادلے بہترین سرزبین جو ہے جوٹسن کی سب سے زیادہ ذرخیز وہ ان کو دی گئی تھے اسی طرح یہ لکھا ہے بنگوریون نے اپنی کتاب میں مسلم سپین واس دی گولڈن ایرہ آف آور ڈائیس پورا یہ جو ہم دنیا میں منتشق رہے ہیں سن ستر سے لے کر انیس سو سترہ تک اس میں ہمارا عہد زرری جو ہے وہ مسلم سپین ہے فاروق صاحب ہیں وہ پوچھتے ہیں can you put some light on rising of islam religion in future میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام as a religion تو اب بھی بڑھ رہا ہے یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے the fastest growing religion is islam اتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں لیکن مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے نہیں اور بوش بھی جب یہ کہتا ہے کہ we are not against islam تو such کہتا ہے islam as a mother we are ready to welcome you have come to amerika you have purchased churches synagogues turned them into mosques did we object ہم نے کوئی اتراز کیا آپ پر آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا خاص طور ایفرو امریکنز کو اور پھر کچھ بورے بھی ہوئے ہیں خاص طور پر عورتیں ہم نے اتراز کیا آپ کو نماز پڑھنے سے روکا آپ کو روضہ رکھنے سے روکا ہم تو رمضان میں وائٹ آنس میں آپ کو ایک افتار پارٹی بھی دے دیتے عیدو الفطر عیدو رضا پر کممیوریٹیو سٹیمپس بھی ایشو کر دیتے تو مذہب کے بار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں لیکن اجتماعی نظام the political social economic system nothing doing وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا اس کے خلاف چالیس برس ہم نے جنگ کی ہے کولڈ وار یہ سنٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا کائے کے لئے تھا یہ ساری کولڈ وار وہ تو ہوت ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا تو ہوت کبھی کی ہوگئی ہوتی ہو لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے ادھر بھی ایٹم بم ہے تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی اس لئے ہوت وار نہیں بنی کولڈ وار رہی بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حصیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ تودے ایون تودے اس اسلام بٹ ایک سوال ہے فیصل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عام مسلمان فرنڈمنٹلز کے صلاف ہو رہی وہ سمجھتے ہیں یہ سب کس ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ فرس گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی سردام کے خلاف اس دفعہ عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ملینز کے پورے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلستان کے اندر یہ رائے عامہ ہے چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے نہ یونائٹی نیشنز کی پرواہ ہے اس کو بائی پاس کر رہا ہے نہ انٹرنیشنل لوگ کی پرواہ ہے اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا بس یہ تو کہتے ہیں کہ جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی کہاں ہے وہ وجود ہی نہیں ملا کسی نہ القاعدہ سے کوئی تعلق سردام کا ثابت ہو تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہاں جو لوگ رابطے بے آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیا دیکھتے ہے کہ جانے دے رہے ہیں اس سے کچھ لوگ تاثر ہو کر ہو سکتا اسلام قبول کر رہے اب اور ایک سوال ہے کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہ اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنیلیٹی آف دی پروفیٹ ہڈا پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نور انسانی کے لئے ان ٹیرم پیریرز کے لئے ہدایات تھی تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب الہدہ ٹوٹرل گائیڈنس کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی کیونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا اس کو اب حفاظت دی گئی اللہ نے حفاظت دی ہے ایسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا ہم بھی تیری کتاب ہیں اور ہم بھی تیری کتاب ہیں لیکن یہ کہ سبب یہی ہے اللہ تعالی نے چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایت تھی وہ کوئی پیش کی بدقسمت ایسی ہماری نسل اس سے نابلد ہے کسی کتاب کی نشان دہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسے اس زمن میں ہو تو بتلائیں ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسے آپ کو مل جائے گا کچھ مجھے نہیں معلوم یہاں اولی بل ہوگی اللہ عالم ایک خاتون ہے ہمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کیا الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں نہیں قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریبا تمام زبانوں میں ہے اور حبل اللہ تو قرآن ہے اور قرآن کی زبان جو ہے آج بھی آپ معلوم ہے کہ اردو جو ہے ان لینگ میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں لیکن عربی کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت واسٹ ایریا ہے جس کے وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے یہ ہیبریو اور سنسکرٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ جبان ہے سیکھیں مبین پٹواری صاحب ہیں وہ سوسائٹ بوم کیا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن حالات میں اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے لئے اور کچھ بھی نہ ہو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں دیکھ یہ جائز اور ناجائز کا تو فتوہ میں نہیں دے سکتا یہ مفتیان کرام کا کام ہے فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتیان الازر ہیں انہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہے یہ چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے تو گویا کہ تنگ عابد بجنگ عابد جو ہے اس کے طور پر ان کے لئے یہ داستہ جائز ہے لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا ایک سوال ہے تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے کیا وہ شہید مانے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اسی کہ معاملے ہونے ہیں ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے ہمارے فتووں کی کیا ایسیت انہی کا دوسرا سوال ہے کہ انیس سو ارتالیس میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی یہ فلسطین جو تھا پیلسٹائن جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرہومہ اس نے اس کو دے دیا تھا بریٹش منڈیٹ میں کہ بریٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے یہ فلسطین ایک ملک تھا اور اس فلسطین میں پھر بریڈیشرز ہی نے بالفور ڈیکلریشن جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو جائدات خرید سکتے ہو ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ آور کیا تھا بغیر لڑے بھڑے حضرت عمر کو جیروسلم اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ تیہ کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں اس وقت عیسائی اور یہودیوں میں بہت دشمن ہی تھی کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے اسلام لانے کو تیار تھا اسی طرح جیسے دو سو برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسٹینٹی پر اور پوری جو ہے ایمپائر کرسٹین ہو گئی ایسے ہی ریکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقاقس تھا پیٹریارک آف الیکزنڈریا اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا توفے بھیجے حضرت ماریہ قمتیہ انہی کی بھیجی ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی گھوڑا بھیجا حضور کے لئے توفہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پڑھا دی ہے حضرت جعفر تیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں اس کے دربار میں حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی جو ان آیات تو بیان ہوئی اس سے ایک دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے مسیح تو عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی اب جو یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے وہ ایک لبی داستان ہے پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوڑی بیان کرو تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے البتہ ان میں جو اختلافات ہیں عیسائی کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطلت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو چار پانچ نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں لیکن ان کا یہ کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹ کا یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ وہ شیطان کہتے ہیں پوپ کو یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اولڈ ہولی رومن امپائر اور اس کے بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے یہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک کیونکہ یورپ کے جو سنٹرل ممالک ہیں وہ سب کے سب کیتھولک اکثریت پر مشتمل ہیں یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے والدہ بھی ہے جزیرے کے طور پر تو پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ بالکل آلیکار ہے ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اللہ بارت تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے ساتھی خواتین و حضرات میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے سبحان قبع حمد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علی